موسیقی اپنے آپ میں وہ آندولت کرنے کے لئے کافی ہے منیر اتنم نے ایک گینگسٹر فلم بنائی ہے قریب قریب تین دشک کے بعد تین دشک پہلے انہوں نے ایک فلم بنائی تھی جو بلوگ بسٹر ہوئی تھی جس کا نام تھا نائیگن جو ہندی میں نائیگن کے نام سے بھی ریلیز کی تھی اور جس کا ایک ریمیک بھی کیا گیا تھا دیوان کے نام سے ونوت خانہ کے دورا نائیگن جو تھی وہ ایک must watch ہے جو اوریجنل تمیل فلم تھی ہو تھی لئے دیکھیں کیونکہ اس فلم کو وہی master director direct کر رہے ہیں بیچ میں آئی فلم ایو تھا ایزو تھا جو کی یوہ کے نام سے ہندی میں بھی تھی وہ بھی گینگسٹر کا element تھا اس میں لیکن وہ ایک گینگسٹر movie نہیں اب آئیے آپ دوسرا قرآن اے آر رحمان جو اے آر رحمان جس سمیں ملتے ہیں منیر اتنم کے ساتھ اس سمیں جو جادو بنتا ہے وہ جادو دیکھنے لائک ہوتا ہے چودہ بار دونوں وقتی ایک دوسرے کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور اے آر رحمان کو جترے نراشتی اور پرسکار ملے ہیں اس میں سے تین جو ہیں منیر اتنم کی فلموں کے لئے ملے ہیں اس لئے کیونکہ منیر اتنم اور اے آر رحمان جب ایک ساتھ آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے راج کپور اور رنگ شنکر جیکشن ساتھ آگئے ہیں جیسے ایک نیا ہی آیام دے رہی ہو وہاں کی جو سنگیت جو ہے اگلا کارن ہے ملٹی کاسٹ گاؤتم منن نے کچھ دن پہلے ایک انٹیویو میں کہا تھا میں نے سنا کہ تمیل ایکٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن سی سی وی جو ہے وہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے اس ماملو میں کیونکہ چار ایک نہیں چار ٹیلنٹیڈ ایکٹرز جو ہیں پہلی بار منیر اتنم کی فلم میں ایک ساتھ آ رہے ہیں اور اس چار میں سے تین ایکٹر تو پہلے کسی بھی منیر اتنم فلم میں ان کے ساتھ کام نہیں کریا تو یہ جو ہے آپ کے لیے ایک نیا کیٹلسٹ آپ جائیں جا کے دیکھیں کہ یہ تینوں ویکتی کو منیر اتنم کیسے ہینڈل کرتے ہیں کس طرح ان کے ٹیلنٹ کو بھار کے لیے کہتے ہیں بھی کس چاروں مہت بڑے سٹار ہیں چوتھا کارن دیکھنے کا فلم کی ہیروین منیر اتنم کی فلم میں جو فیمیل کاسٹ ہوتی ہے بڑی پاورفل ہوتی ہے اس میں ایک الگ طاقت ہوتی ہے ایک الگ آیام ہوتا ہے لیکن مجھے اس فلم نے یعنی کیوں میں پرسنلی جوتکا کو جو اس نے کیریکٹر دیا ہے وہ تھوڑا سا مجھے ویک لگا ہے لیکن اس کے باوزود جیسے جوتکا کا رول ہے وہ بیلنس آؤٹ کرتا ہے آدھے تیراؤ ہدیری کا یا ایشویرہ راجیش کا جو کی کیریکٹر ہے اس کے ساتھ بیلنس آؤٹ کرتا ہے یہ فلم کا ایک بہت بڑا حصتہ ہے فلم کا اگلا کارن دیکھنے کا ہے نوستیلجیا جو یاداست ہے آپ کے فلم جو ہیں آج کل جو بن رہی ہیں کئی فلمیں ہندی میں بھی اور تمیل وگرہ میں بھی بن رہی ہیں جس میں آپ ایک آدھ دشک پہلے چلے جاتے ہیں اسی کا دشک نبے کا دشک آپ جا کے دیکھتے ہیں اور بڑے ہی چاہو سے دیکھتے ہیں بکہ وہ دن آپ کو یاد آتے ہیں اور ایر رحمان اور ریبن سوامی تو اسی اور نبے کے دشک میں ایک ڈیڈلی جوڑی ہوا کرتے تھے کیا فلمیں دیتی انہوں میں اور پانچ سال کے بعد دوبارہ ساتھ کام کر رہے ہیں میں کہوں گا کہ اس فلم کو جا کر دیکھیں اس لیے دیکھیں کیونکہ ہر کیریکٹر ہر ایکٹر ہر ٹیکنیشن جو اس فلم سے انوالوڈ ہے وہ ایک لیگسی لے کر کے آ رہا ہے اس فلم کے اندر یا ایک ہسٹری کر رہا ہے اس فلم کو آپ انجوائی کریں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ اس فلم کو دیکھ کر کے جلدی بھول بھی نہیں پائیں گے تو اس فلم کو دیکھنے کی کچھ قارن میں نے آپ کو بتائے کچھ قارن آپ لکھ دیں اگر میں بھول گیا ہوں اس فلم کو دیکھنے کے کیونکہ آپ اور ہم مل کر کے ایک زیادہ مضبوط جوڑی بن سکتے ہیں مائیوان پمسنہ یہ ہے ٹوڈیز اور آپ ہیں ہمارے پیارے درشک